بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں میں امید کرتا ہوں تمام دوست خرید سے ہوں گے دوستوں جیسے جیسے ورڈ کپ قریب آ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کی تیور بھی بدلتے جا رہے ہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس ٹائم پہ انڈین میڈیا جو ہے وہ کھل کر جو ہے پاکستان کے خلاف بول رہا ہے پاکستان کو ایک دہشتگرد ملک قرار دینے کے لیے وہ یہ کرکٹ کا سہارا لے رہا ہے دوستوں آپ نے اس سے پہلے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ تقریبا دو منز سے لگتار کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف ان کے چینلز جو ہے وہ ہر روز جو ہے پاکستان کو دہشتگرد قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں دوستوں یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا میٹ جو ہے وہ دو یا تین دن کے بعد شروع ہو رہا ہے دوستوں یہاں پہ جو انڈین میڈیا ہے وہ اس لیے کوشش کر رہا ہے کہ تاکہ دنیا کی توجہ اس طرح دلائی جائے دوستوں کچھ چینلز تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان سے اگر ہمیں میچ نہ بھی کھلنا پڑے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ہم اپنے دو پانٹ جو ہیں وہ اس کو لوس کر سکتے ہیں لیکن دوستوں یہ صرف ان کی باتیں ہیں پریکٹیکلی یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ ہر دفعہ جب بھی پاکستان اور انڈیا کا میچ آتا ہے تو یہی حرکتیں کی جاتی ہیں اور صرف یہ ریٹنگ میڈیا ریٹنگ کی جو ابھی دوڑ چل رہی ہے اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ نمبر ون آیا جائے دوستوں ہم نے کئی تفعہ یہ جملہ سنا ہوگا کہ جو بھی سپورٹس ہے اس کو سیاست سے دور رکھا جائے لیکن یہاں پہ بھارت جو ہے وہ کئی سالوں سے یہ اپنی منوپلی بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملات میں گسیٹا جائے دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نائنٹی ایٹی ایٹ میں جنرل زیاو لکھ نے جو کرکٹ کی ڈپلومیسی ہے اس کو استعمال کیا اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس ٹائم پہ جنگ ہونے والی تھی لیکن ان کے انڈیا جانے کے بعد اور وہاں پہ جو ان کے جو پرائم نیسٹر تھے ان سے ملنے کے بعد جنگ کے جو حالات تھے وہ ختم ہو گئے دوستوں ابھی پاکستان اور بھارت کے مابین میچ میں صرف چند دن ہی باقی رہ گئی ہیں اور تقریبا تمام ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم پہ زگتار خوشش کی جاری ہے کہ ان کو انڈر پریشر کیا جائے دوستوں یہاں پہ پاکستانی عوام اور تمام وہ لوگ جو پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کو مکمل طور پر سپورٹ کیا جائے اور پاکستان ٹیم کی جیتنے کی صورت میں انشاءاللہ تمام جو پلیئرز ہیں بھی نواز آ جائے کیونکہ دوستوں اس وقت جو پلیئرز کی پوزیشن ہوگی وہ لازمی طور پر انڈر پریشر ہوں گے تمام میڈیا چینلز ان کو کور کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈین میڈیا بھی جو ہے وہ لگاتار جو ہے ان پلیئرز پر بیشنگ کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ ہمارے پلیئرز جو ہیں گراؤنڈ میں بھی اچھی پرفارمنس دکھائیں گے اور انڈیا کو اس دفعہ ورلڈ کپ میں بھی بیٹ کریں گے دوستو پاکستان اور انڈیا کے مابین میٹ جو دو تین دن بعد ہونا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں میں آپ کو گاہے با گاہے اگاہ کرتا رہوں گا اور آپ کے لئے نئی اپ ڈیٹ اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی میری مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بیل کا بٹن ضرور دبائیں آپ کا بہت بہت شکریہ